ہیلو فرینڈز جائے شری راد ہے تو آج بات کریں گے فرینڈز جھاڑو کے بارے میں جو جھاڑو چھوٹی ہو جاتی ہے پرانی ہو جاتی ہے اس کو ہم فینک دیتے ہیں لیکن ہمیں فینک نہ نہیں ہے اس کا ایک بہت ہی اچھا یوز میں آپ کو بتانے والی ہوں اس کے بعد میں آپ کبھی بھی جھاڑو نہیں فینکیں گے اور آپ اس کو کئی طریقے سے گارڈن میں یوز کر سکتے ہیں تو کئی طریقے سے کیسے یوز کرنا ہے وہ ساری چیزیں آج میں ویڈیو میں بتانے والی ہوں لیکن جو اس کا ہینڈل ہے یہ کافی مجبوط ہوتا ہے آج پہلے یوز کریں گے اس کا ہینڈل کو ہمیں نکالنا کیسے ہے دیکھئے پرانی جھاڑو کا ایک ہینڈل میرے پاس ہے دوسرا بھی مجھے نکالنا ہے کیونکہ یہ جھاڑو چھوٹی ہوتی ہے ہو چکی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پینچ لگا ہوتا ہے یہ کسی جھاڑو میں ہوتا ہے کسی میں نہیں ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے تھوڑا سا دیکھئے جھاڑو کو نکال لینا ہے تو ہینڈل ہمارے پاس آ گیا اور اس پہ لگی ہوئی ہے براؤن کلر کی ٹیپ یہ ٹیپ بھی ہمیں نکالنی ہے کیونکہ ٹیپ سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جھاڑو نکال نہیں پائے گی اور یہ کافی مجبوط چپکی ہوئی ہے تو میں نے اس کو ایسے ہی کھینچ کے نکالا ہے دیکھئے یہ ٹیپ نہیں نکل رہی تھی تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بانس کی جو ہیں ڈنڈیاں ہوتی ہیں جس سے یہ جھاڑو کو سیٹ کرتے ہیں اس کے اندر یہ بانس کی ڈنڈیاں ہوتی ہیں یہ ہمارے کافی کام کی ہوتی ہیں نہ ہی تو یہ پانی میں خراب ہوتی ہیں اور ہمارے پلانٹ میں یہ کافی سارا کام کر سکتے ہیں وہ کام تو ہم بعد میں بتائیں گے لیکن پہلے ہینڈل کا دیکھ لیتے ہیں کیا کرنا ہے تو میں نے لیا ہے یہ آئرن روڈ آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ کوئی بھی کیل وغیرہ گرم کر کے اس کو بھی لے سکتے ہیں تو اسے کرنا کیا ہے ہول بنانے ہیں لیکن ہول ایسے ٹیڑھا کر کے بنانا ہے دیکھیں جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے سیدھے ہول نہیں بنانے ایسے تھوڑا سا ٹیڑھا اس کو بنانا ہے اور ہول جو ہیں بڑے بنانے ہیں نیچے کی سائیڈ سے میں نے دو انچ چھوڑا ہے پھر اس کے بعد میں میں نے ڈیڑھ سے دو انچ کا گیپ ہر ایک ہول کے بیچ میں رکھا ہے اور سبھی ہول کو تھوڑا بڑا بنانا ہے یہ نہیں ہے کہ بلکل چھوٹا سا بنانا ہے آپ کو اچھے سے خوب بڑا بنانا ہے دیکھیں آپ کو دکھائی دے رہا ہوں اس میں ہول کتنا بڑا میں نے بنایا ہے یہ تو ایسے کر کے میں نے ڈیڑ ڈیڑ دو انچ کا گیپ رکھتے ہوئے ان چھے کو ایک ہی لائن میں بنایا ہے پھر میں نے لی ہے یہ بوٹل آپ چاہیں تو پوری بوٹل بھی لے سکتے ہیں اوپر کی بوٹم کٹ کر کے چاہے آپ کے پاس اگر اس طریقے سے چھوٹی سی یہ ٹکڑا ہے یہ بھی آپ لے سکتے ہیں کم سے کم ہاف بوٹل تو یہ ہونی چاہیے اس طرح سے اب ڈھکن میں کر لینا ہے چھے د تو یہ چھے د ہم نے کر لیا ہے اس کے ڈھکن میں لیکن یہ تھوڑی گندی لگ رہی تھی تو میں اس کے اوپر کروں گی کلر لیکن اس سے پہلے یہ ٹی شیٹ کی میں نے جو ٹی شیٹ ہوتی ہے کوٹن والی اس کی ایک سٹریپ کٹ کر لی ہے اور اسے ڈھکن سے نکالتے ہیں ہمیں اوپر گانٹ لگا لینی ہے ڈھکن سے کدھر سے نکالنا ہے رائٹ سائیڈ سے ہم نکالیں گے اندر کی سائیڈ ہمیں گانٹ لگانی ہے اس میں دیکھیں آپ کو دکھ رہا ہوگا ایسے تو اب ہم اس کے اوپر بوٹل فکس کر لیں گے تو یہ ہماری بوٹل تو ہو گئی ہے تیار اب بوٹل کیا کیا یوز ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا ویڈیو کے اینڈ میں تو میں نے اس کو کلر کر لیا ہے تاکہ یہ دیکھنے میں تھوڑی سی خوبصورت لگے اسٹریپ اینٹ میں نے کیا تھا جلدی سو گیا ہے اسٹریپ جو ہے جو پٹی ہے وہ اتنی لمبی لینی ہے جتنا کی آپ کا یہ جھاڑو والا جو ہینڈل ہے یہ ہے اس سے زیادہ بڑی آپ کو نہیں لینی ہے تو میں نے اس کو کٹ کر کے اتنا ہی کر لیا ہے جتنا کے ہینڈل ہے دیکھیں اور اب کرنا کیا ہے اس کو اس کے اندر ڈالنا ہے اس پٹی کو اس کے اندر ڈالنا ہے کیونکہ یہ اس کی لمبائی کی ہے اس کے اندر ہم ایسے ڈال لیں گے لیکن اس کو ڈالنے کے سے پہلے ہمیں کچھ اور تیاریاں کرنی ہے ہمیں کر لینا ہے دیکھیں اس بوٹل کے اندر سے ہول کریں گے یہ اس پر فکس تو ہو گیا ہے لیکن یہ بار بار گر جائے گی ایسے آئرن روڈ سے میں اس میں ہول بنا رہی ہوں یہاں سے بھی دیکھیں جھاڑو میں آپ دیکھ رہے ہیں دونوں سائیڈ سے ہول بنا لیا ہے اور ایسے ہی ہم کو بوٹل کو رکھتے ہوئے بوٹل پہ بھی اسی طرح سے نشان لگانا ہے کہ دونوں جو نشان ہیں وہ آمنے سامنے آئیں ادھر ادھر نہ جائیں آمنے سامنے آئیں تو اس سے ہمیں ایک مارک ہو جائے گا ایسے اور پھر اس کے بعد آپ بوٹل میں تھوڑا سا بڑا ہول بنا سکتے ہیں تو یہ آسان ہو جائے گا اب کچھ چیزیں کیا ہوتی ہیں جیسے جھاڑو ہو گئی بوٹل ہو گئی فریقہ ہی تو سامان ہے ہم فینک ہی دیتے ہیں ان سے کیوں نہ گارڈن ڈیکوریٹ کیا جائے اور ایک تھوڑا سا آئیڈیا لیکن ابھی باننا نہیں ہے صرف میں نے آپ کو بتایا کہ ہول کر کے رکھ لیجئے ابھی اس کو نہیں باندیں گے اس سے پہلے ہمیں کچھ اور بھی کام کرنے ہیں تو یہ بوٹل اور جھاڑو کا جو ہنڈر یہ تو ہو گئی اور کام اس میں نہیں کرنا ہے تو میں نے لیے مٹی مٹی ویلڈریں بنائی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا کوکوپیٹ جیسے ملا لیتے ہیں جس سے مویسٹ رہے اس طریقے کی مٹی میں نے بنائی ہے وہ کیوں بنائی ہے کیونکہ میرا جو پلانٹ اس کے اندر لگنے والا ہے اسی کے لیے میں نے یہ مٹی تیار کی ہے تو میں نے بوٹل کو کھول لیا ہے اور لیا ہے یہ ونڈرنگ جو ونڈرنگ جو کو لینے کا پرپج ہے یہ آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے سیمی شیڑ کا پلانٹ ہے اور مجھے جہاں یہ لگانا ہے وہاں یہ کافی خوبصورت لگنے والا ہے تو پہلے ہمیں ایسے پلانٹ کو انسرٹ کر لینا ہے ہر ایک چھید کے اندر جتنے بھی چھے دم نے اس میں بنائے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے میں دو دو جو برانچ میں نے لی ہے دو لگاؤں گی ایک کے اندر آپ چاہیں تو تین بھی لگا سکتے ہیں لیکن صرف میرے پاس میں ابھی تھوڑا ہی تھا یہ والا کلر تو میں نے دو دو برانچ لگائی ہے اور نیچے سے قریباً ڈیڑھ انچ تک میں نے اس کو پتے ہٹا دیئے ہیں پتے ہٹا کے اچھے سے اندر تک اس کو لگانا ہے اور یہ پورا میرا کمپلیٹ ہو گیا دیکھیں یہاں سے اب کیا کریں گے اب ہم اس میں مٹی ڈالیں گے پہلے آپ کو پلانٹ لگانا ہے فرینڈ یہ دھیان رکھئے گا کہ کوئی کوئی کیا دکھاتا ہے کہ پلانٹ آپ بعد میں انسٹ کر دیں گے تو جب ہم بعد میں لگاتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں پہلے آپ پلانٹ کو لگا لیجئے اس کے بعد مٹی میں ڈال لیے اور دیکھیں ہلکے ہاتھوں سے ٹیپ ٹیپ کر لیجئے میں نے ایک لائن میں ہول کیوں بنایا ہے کیونکہ زیادہ اس میں سپیس نہیں ہوتا میرے اتنے ہی پلانٹ اچھے سے گروہ ہو سکتے ہیں تو جب جتنے پلانٹ اچھے سے گروہ ہوں گے اتنا ہی ہمیں اس میں رکھنا ہے جیسے ہی ہم مٹی کو ٹیپ ٹیپ کرتے ہیں اس کو ڈنڈے کو نیچے سے دیکھیں ایسے تو مٹی جو ہے نیچے پہنچ جا رہی ہے تو مٹی کو اچھے سے بٹھا لینا ہے تاکہ ہمارے پلانٹ بھی در ادھر نہ ہی لیں اور جو ڈوری ہم نے لگائی تھی جو ٹی شیٹ والی وہ اس کے اندر مٹی کے نیچے تک ہے بالکل ایک دم جہاں تک یہ پورا ہینڈل ہے وہاں تک وہ ڈوری ہے اس کا رکھنے کا فرنٹ پر پچ کیا تھا اس میں پانی دینے میں دکت آتی ہے ہم کئی بار دکھاتے ہیں کہ اسپریے سے پانی چلا جائے گا اسپریے سے پانی نہیں جاتا ہے اس پٹی سے پانی بہت ہی اچھے طریقے سے بالکل ایک دم نیچے تک پلانٹ میں ملے گا اور ہمیں پانی الگ سے اسپریے کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ابھی دیکھنا آپ اب ہمیں کیا کرنا ہے مٹی ہم نے پوری بھڑ لی ہے اور یہ اب بوٹل اوپر سے ہم لگا دیں گے فرینڈ ایک چیز میں آپ کو کہہ دوں اگر آپ کو یہ آئیڈیا پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک جرور کریے گا اور کومنٹ بھی کر کے آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا ہے اپنے دوستوں کو شیئر کر سکتے ہیں دیکھیں تو یہ بوٹل ہم نے سیٹ کر دی ہے یہاں پر اور اس کو اب ہمیں جپ لوگ ٹائی جو میں نے لی تھی اس سے باندھ لینا ہے تاکہ بوٹل ہی لے نہیں آپ اس کو ایسے بھی چھوڑ سکتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ زیادہ ہیلے ڈھولے گی آپ اس کو ایسے بھی چھوڑ سکتے ہیں لیکن میرا یہ ہے کہ جہاں میں لگاؤں گی وہاں تیج ہوا بھی چل جاتی ہے کئی بار تو یہ گر نہ جائے بوٹل گرے گی تو نہیں کیونکہ دوری کے ساتھ ہے یہ نیچے لیکن پھر بھی میں نے اس میں یہ جپ لوگ ٹائی لگا دی ہے یہاں پہ دیکھئے تو یہ یہاں پہ ٹائی سے اس طریقے سے پورا ٹائٹ لی بن جائے گی اب یہ بلکل بھی نہیں ہیلے گی ایک دم فکس ہو گئی ہے یہاں پہ بوٹل اور ابھی کرنا کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہول میں نے بنایا تھا بیک سائیڈ اس کے ایک دم تو اسے ہمیں کیا کرنا ہے ہول ہم نے کیوں بنایا تھا کیونکہ اسے ہمیں ہینگ کرنا ہے تو یہ چھوٹی سی نیل میں نے لگائی ہوئی ہے کیلز کو بولتے ہیں اور یہ ہول سے آسانی سے ہینگ ہو جائے گا کوئی پروبلم ہمیں نہیں آنے والی دیکھیں دیوار پہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہینگ ہونے کے بعد میں ہڈو کا جو ڈنڈا ہے وہ تو بلکل بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے جو ہینڈل ہے ایک دم اچھے سے پورا یہ جیسے چھوٹی پہ کوئی فول لگا دیتے ہیں اس طریقے سے دکھائی دے رہا ہے اور پرچھائی میں سائیڈ میں دھوپ کی جیسے دکھائی دے رہا ہے تو اب ہی ہمیں کیا کرنا ہے پانی کیسے ڈالنا ہے تو پانی ہمیں اس بوٹل میں ڈالنا ہے اور پلانٹ میں نیچے تک پانی چلا جائے گا تو یہ ہی پرپچ بوٹل کو لگانے کا تھا اور وہ ڈوری جو ہم نے لگائی تھی ٹی شیٹ والی رسی اس سے پانی ایک دم نیچے تک اس میں پلانٹ کو ملے گا ہمیں کوئی سپری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو میں نے یہ ونڈرنگ جو لگایا ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی پلانٹ لگا سکتے ہیں جو سیمی شیڈ میں چل جائے یا پھر جہاں آپ لگانا چاہتے ہیں تو میں نے اس کو لگا دیا ہے آپ کو کیسا لگا اور اسی کی سائیڈ میں میں نے بوٹل میں لگائے ہیں دیکھیں جیڈ پلانٹ دونوں چیزیں میں نے یہی پہ ہینگ کر دی ہے وال کے اوپر میں پوری وال اسی طریقے سے ڈیکوریٹ کروں گی جو فری کا میرے پاس میں جو کبار سے جگار آپ کہہ سکتے ہیں ہوگا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں رادے رادے